اسلام علیکم میں یوٹی فیملی امید کرتی ہوں جی سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اچھا جی آج آپ لوگ کے ساتھ نا بلکل جو ہے نا پروفیشنل قسم کا ربڑی دودھ کی جو ہے نا ریسپی شیئر کروں گی اس کے ساتھ ہی جو ہے نا آپ اس کی ربڑی دودھ کی جو ہے نا سوئیاں گیسے بنا سکتے ہیں اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گی بینر ٹائم ویسٹ کی ہے آج آتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو یہاں پہ جی دو گڑوی میں نے دودھ لے لیا تھا اور اس کو جو ہے نا وائل کرنے کے لئے میں نے رکھ دیا تھا اچھا اس کو اتنا وائل کرنا ہے کہ جو ہمارا دودھ ہے وہ دو گڑوی سے ایک گڑوی رہ جائے تو اس میں جی جب ہم نے اس کو وائل کرنا ہے جب سے دو سے تین وائل اس میں آئیں تو پھر تین سے چار چھوٹی لائچی اس میں ایڈ کر دنی ہے چینی وغیرہ ابھی ہم بالکل ایڈ نہیں کریں گے وہ کیا ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے اور کیسے کریں گے جیسے جیسے دودھ پکتا جائے گا جو لاجشی کی خوشبو ہے وہ دودھ میں شامل ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو بہت اچھے سے اس کو ہم نے وائل کر لینا ہے اور اتنا یہ مزے کا دودھ بنتا ہے بلکل پروفیشنل قسم کی ریسپی ہے اچھا کیسے پتا چلے گا جی ہمارا دودھ جو ہے ون کے جی رہ گیا ہے اندازہ بھی انسان کو ہو جاتا ہے اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ کب تک یہ ہوگا تو آپ کی جو چھوٹی لاجشی ہے وہ پک پک کے پھول جائے گی پھر آپ نے اس کو نکال کے پھینک دینا ہے کہ وہ موں میں نہ آئے بس ہم نے اس کا ٹیسٹ لینا تھا دودھ میں وہ آ گیا اس کے بعد ایک پین لیں گے بلکل ڈرائی پین ہو اس کے اندر پانی بلکل نہ ہو اور اس میں تین چمبر جو ہیں بھر پڑ کے جو کھانے والے ہیں نا ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی اور اس کو جی اب کیرمل کر لیں گے اور اس کو اتنا پکا لیں گے کہ اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا اور اس کو کیسے پکانا ہے وہ دیکھ لیں اچھا اس کو ہم نے جو ہےنا روست کرنا ہے بینا جو ہےنا آئل کے بینا پانی کے ہم جب جینی کو تھوڑی دیر کے لیے ہلکی فلیم کے اوپر جب اس کو پکائیں گے تو جلدی سے جو ہےنا یہ میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو کتنا اس کو میلٹ کرنا ہے اور کس طرح سے اس کے کلر کو کرنا ہے جب آپ بزار سے ربڑی دودھ لے کے آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوا کہ اس کا جو کلر ہے بہت زیادہ جو ہےنا ایک چائے کلر میں ہوتا ہے جیسے کہ تھوڑا لائٹ سا براؤن شیئر میں ہوتا ہے پیر شیئر بھی بہت سکتے ہیں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو آپ جب دودھ کو زیادہ پکاتے ہیں کچھ لوکسٹر والا دودھ بھی بناتے ہیں تو اس کی ریسپی بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی لیکن یہ تھوڑی سی جو ہےنا پروفیشنل قسم کی ریسپی ہے کچھ اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں ربڑی والا دودھ اگر وہ ریسپی آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو جلدی سے دیکھ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی جلدی سے میلٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے دو سے تین منہ جب اس کو سیکھ پڑتا ہے تو یہ جلدی سے میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اب چمچ کو مزید حالاتے رہنا ہے جب چینی ہماری کلر اس کا دیکھ سکتے ہیں براؤن سا ہو جائے تو پھر اب اس میں کلفا فیور ڈالیں گے کلفا ایسنس اس میں ڈالیں گے یہ آپ کو کسی بھی اچھے سٹار سے مل جائے گا اگر آپ کسی اون لائن لینا چاہتے ہیں تو اس کو ویک ہاؤس کے نیم سے آپ سرچ کریں اسٹرگرام پر آپ کو ان کا جو پیج مل جائے گا ان سے بہت اچھی اچھی جو ہے نا ریسپی کی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں اب اس میں دودھ تھوڑا سا دودھ ہم پین میں شامل کریں گے کہ جب چینی ہم اس طرح سے کچھ چینی کو ملٹ کرتے ہیں تو وہ ہارڈ ہو جاتی ہے جب ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا تو دوبارہ سے اس کو ہم جلہے کے اوپر چڑھائیں گے اور بالکل لو فلیم کے اوپر ہم اس کو مکس کریں گے دودھ کا ٹیسٹ اتنا مزے کا اور اتنا پرفیکٹر قسم کا آتا ہے اچھے قسم کی ہیلڈی قسم کی ریسپی آپ گھر پہ ریڈی کر سکتے ہیں بزار سے ہمیں نہیں بتا کہ ربڑی دودھ میں کیا کیا مکس کیا جاتا ہے اور کن جگہوں پہ رکھ کے اس کو تیار کیا جاتا ہے تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہر چیز کو گھر پہ اور صاف سترے طریقے سے بنایا کریں جو کہ ہیلڈی بھی ہوتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہمارے دودھ کا جو کلر ہے بالکل چینج ہو گیا ہے جو باقی دودھ ہم نے ایک لیٹر کا ریڈی کیا تھا اس کے اندر ہم اس کو جو ہے نا مکس کر دیں گے پھر ہمارے تمام دودھ کا جو کلر ہے بہت ہی ماشاءاللہ سے پیارا سا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کو جی رکھ دیں گے فریج میں تھنڈا ہونے کے لئے جب تک یہ تھنڈا ہوگا تو ہم تب ہم اپنے جو ہے نا اس کی جو ربڑی کی سوئیاں ہوتی ہیں نا وہ ریڈی کر لیں گے ٹھیک ہے جی ربڑی دودھ ویسے بھی بہت بچوں کا فیورٹ ہوتا ہے بڑوں کا بھی بہت فیورٹ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی میں نے اس میں جو ہے نا کسٹر وغیرہ ایڈ نہیں کیا اسی طرح سے ہی اس میں لائٹ سا میٹھا ڈالا ہے اور بہت ہی مزے کا ابھی اس میں جو ہے نا مزید ریسپی ابھی رہتی ہے اب ہم لیں گے کون فلور سیمیوں کو بنانے کے لئے بہت ہی مزے کہ اس طرح سے آپ جو ہے نا گھر پہ فلودے واری جو ہے نا سوئییں بنا سکتے ہیں تقریباً چار ٹیبل سپون کے قریب میں نے یہاں پہ کون فلور لیا ہے اور اس کو جو ہے نا ہاف گلاس پانی میں مکس کر لوں گی اس کے بعد ایک پین لیں گے پہلے ہم یہ والا پروسس کر لیتے ہیں اچھا اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے کہ کوئی اس میں لمس وغیرہ نہ ہو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو اب مکس کرنے کے بعد چھوڑ دینا ہے دو سے ایک منٹ کے لئے اور اتنی دیر میں ہم پین لیں گے اور اس کے اندر ہاف گلاس پانی کا ہم ایڈ کریں گے اور جیسے ہی پانی ہلکا سا کچھ اس طرح سے گرم ہو جائے یعنی کہ نیم گرم سے تھوڑا زیادہ تو پھر ہم نے اپنا کون فلور کا جو لیکوڈ ریڈی کیا ہے وہ اس کے اندھ ایڈ کر دینا ہے اچھا لیکوڈ کو بہت زیادہ ہم نے بطلہ نہیں رکھنا اس کے کونسنٹنسی کو بہت مینٹینڈ رکھنا بہت ضروری ہے کہ سوئیے ہماری بلکل پرفیکٹ بنے جلدی سے آپ نے چمچ کو ہلا دینا ہے کہ کوئی اس میں گٹلی نہ بنے اور کوئی لمس نہ آئے کوشش یہی کرنی ہے کہ جلدی جلدی چمچ کو تیزی سے ہلاتے رہنا ہے پہلے تو یہ ایک دم سے وائٹ سا ہو جائے گا اور جب یہ بلکل جو ہے نا اس کا کلر ٹرانسپیرٹ ہو جائے گا تو سمیلے آپ کی جو ہے نا یہ والا سوئیوں کا جو نا لیکوڈ بلکل ریڈی ہو جائے گا بلکل ایک جو ہے نا پروفیشنل قسم کی اس سے سوئیے بنیں گی اور بہت ہی عالی قسم کی جو ہے نا ربڑی دودھ بیان ان کو شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو یہ ٹرانسپیرٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کے کونسنٹنسی کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ بہت زیادہ لوز نہ ہو اور اگر لوز ہوگا تو سوئییں نہیں بنیں گی اور اس کو جو ہے نا پکانے کے بعد اس کو کتنا تھنڈا کر کے اور کیسے ان کی سوئیوں کو نکالنا ہے وہ پروسس بھی آپ دیکھ لیجئے گا تب تک جی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ اس طرح کی مزے مزے کی اور ڈیفرنٹ قسم کی ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہتی ہوں جو کہ ہونسلی بھی ہوتی ہیں اگر چیز کی ریسپی آپ نے نہیں دیکھی موزریلا چیز ہم گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں تو جلدی سے دیکھ لیں اس میں بہت سیکرٹ سی ریسپی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی تو یہاں پہ جی یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے ٹرانسپیرٹ جو ہے نا شیپ میں آ چکا ہے اس کا جو کلر ہے ٹرانسپیرٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے پائپنگ بیک لیا اور اس کو گلاس کے اندر میں نے لگا کے تو اس کو میں نے پائپنگ بیک میں جو ہے نا فیل کر لیا تھا جو یہ پروسس مجھ سے دھوڑا سا نا جو میس ہو گیا اس کے بعد ہم نے جی ایک پین یہی پین کو میں نے لے لیا بلیک والا کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہم سوئیں جو ہے نا کیسے نکال لیں گے اور کس طرح سے بنیں گی پھر تھنڈا یک پانی لینا ہے جس میں ہلکی ہلکی سی جو ہے نا برف بھی بنی ہو تو بس آپ نے پائپنگ بیک کو اٹھانا ہے اور اس طرح سے نا کچھ گرم ہوتا ہے تو آجتہ آجتہ بس آپ نے اپنے ہاتھوں کو ریسٹ دے کے اس کو نکالتے جانا ہے کچھ اس طرح سے جیسے جیسے یہ تھنڈی ہوں گی تو ان کی جو شیپ ہے بہت ہی ماشاءاللہ سے پیاری ہو جائے گی کیونکہ جب یہ گرم ہوں گی تو تب ان کو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ اچھی بن رہی ہیں یا نہیں بن رہی لیکن جیسے جیسے یہ تھنڈی ہوتی جائیں گی ایک آپ کا ہاتھ بھی چل جائے گا تو اس کے بعد یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے جو ہے نا پھر ان کی شیپ بننا سٹارٹ ہو جائے گی اچھا پائپنگ بیک تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا ریسٹس دے دے کہ ہی اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو چلانا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہوگا بہت زیادہ آپ نے تھنڈے میں نہیں نکالنی جو ہے نا جو لیکوٹ ہم نے ریڈی کیا تھا وہ تھنڈا نہ ہو اگر تھنڈا ہوگا تو سوئییں نہیں بنیں گی بس تھنڈے یخ پانی میں ان کو جو ہے نا بنا کے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے اور جب یہ بلکل ریڈی ہو جائیں گی اس کے بعد ہی ہم نے دودھ کو دیکھ لینا ہے کہ دودھ ہمارا بلکل تھنڈا یخ ہو چکا ہے اس کے بعد ہی کرنڈنس ملک لیں گے تقریباً یہاں پہ میرے پاس ہاف کپ کے قریب کرنڈنس ملک تھا اور اس کو میں نے اس میں مکس کر دی آپ اپنے ٹیسٹ کے ریکارڈنگ اس میں جو ہے نا مکس کر سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت ہی مزیک آتا ہے کوئی آپ کو کھویا وغیرہ ڈالنے کے اس میں ضرورت پیش نہیں آتی اس کے بعد ہی دوخ ملنگیں لیں گے تقریباً تین ٹیبل سپون کے قریب اچھا اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے کچھ لوگوں کو پسند نہیں بھی ہوتی تو آپ ان کو جو ہے نا سکپ کر سکتے ہیں تو یہ سوئییں جو ہم نے گھڑ پہ ریڈی کی تھی بلکل تھنڈی ہو چکی ہیں اب اس کے اندر ہم اس کو ایڈ کر دیں گے تقریباً میں نے ہاف گلاس کے قریب اس کے اندر ایڈ کر دی تھی باقی میں نے گارنش کے لیے رکھ دی تھی ٹیک ہے اب اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے کیونکہ جب ہم تک ملنگیں بھی گو کے رکھتے ہیں تو وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو بس جی ماشاءاللہ سے دودھ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں بدا ہم پیچھتے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ بس اس میں سوئیے اور تخم لنگیں ہی ڈالی ہیں آپ اس کو گلاس دیں گے اور اس کے اندر ہم برف ڈالیں گے اور اس کو سرف کریں گے اور دیکھیں گے کیسا بنا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے دار قسم کا ہمارا ربڑی دور ریڈی ہے آئی ہاپ کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت انفرمیٹر رہی ہوگی آپ کو مزے کی لگی ہوگی تو اگر مزے کی لگی ہے تو آپ نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے تو اس کو جلدی سے لائک کریں شیئر کریں اور یہاں پہ جی ماشاءاللہ سے ربڑی دور کی آپ جو ہے نا لکھ بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے دار اور بہت ہی جو ہے نا آسانی سے آپ گھر پہ ربڑی دور ریڈی کر سکتے ہیں باہر سے پینے سے بہتر ہے کہ گرمیوں کو گھر میں انجوائے کریں اور صاف سترے طریقے سے گرمی اس کو ریڈی کر کے پھر اس کو جہنا پیا جائے تو ماشاءاللہ سے سوئیں دیکھ لیں تھنڈے ہونے کے بعد اتنی پیاری یہ ہو گئی تھی اور بہت ہی مزے دار قسم کا ہمارا ربڑی دور ریڈی ہو گیا تو ابھی دیں مجھے اجازت ابھی کے لئے اللہ حافظ